اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسی ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ سب کو رمضان مبارک اللہ پاک سب کو روزے رکھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق دے آمین سمامین آج میں اپنا ویلوگ سہری سے سٹارٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے اپنے لیے آلو والا پراتھا بنایا تھا اور امی کے لیے روٹی بنائی تھی پھر دہی اور سالن کے ساتھ ہم نے جو ہے سہری کی سہری کرنے کے بعد ہی ہم نے دھجت کی نفل ادا کیے نماز پڑی تھی قرآن پاک کی تلاوت کی اور میں کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ سہری میں کیا کیا کھاتے ہیں کیونکہ سب لوگوں کی الگ الگ ہی روٹین ہوتی ہے کچھ لوگوں کو دہی پسند ہوتا ہے کچھ لوگ پراتھے کے ساتھ سالن کھا لیتے ہیں تو میں نے تو آلو کے پراتھے کے ساتھ دہی لیا تھا امی نے سالن لے لیا تھا تو پھر ہم لوگ سو گئے تھے اٹھنے کے بعد بچے جو ہیں وہ ہمارے گھر میں آئی ہوئے تھے تو دونوں سویمنگ پھول میں بٹھے ہوئے بہت ہی انجوائی کر رہے تھے تو میں نے سوچا میں اپنے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ ہیبا اور زیان کی جو ہیں ویڈیو وہ شیئر کروں جب میں اپنے روم سے اٹھ کر آئی تو ہیبا نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی خالہ کہ آپ کا روزہ ہے میری ممہ کا بھی روزہ ہے نانو کا بھی روزہ ہے تو میں آگے سے ہنس پڑی تو کہنے لگی کہ میری ٹیچر نے مجھے پتایا تھا کہ سنڈے کو روزہ ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری باتیں کرتی ہے اس کی میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیشمنٹ ہے زیان ابھی چھوٹا ہے یہ اتنی باتیں نہیں کرتا بہت کم پاتے کرتا ہے اور ابھی اس نے بولنا سٹارٹ کیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو ان کی چھوٹی چھوٹی سی جو کلپس ہیں شرارتیں ہیں وہ بہت ہی اچھی لگی ہوں گی تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا فول دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کے ساتھ افتاری کی ویڈیو جو ہے وہ بھی شیئر کروں گی موسیقی 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 موسیقا 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 شام کے دین بچ چکے ہیں تو میں افطاری بنانا سٹارٹ کرنے لگی تھی تو آلو اور چنوں کو پہلے ہی بوائل کے لیا تھا پھر اس میں پیاس سبز مرچیں اور ٹرماٹر چوب کیے وہ ایڈ کیے ہملی کا پانی ایڈ کیا تھا اور سپائسز ایڈ کر دیئے تھے تو اگر آپ کو چنہ چاٹ کی ریسپی چاہیے تو آپ میرے چینل پر جا کر بہت مزیدار سی چنہ چاٹ کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں رمضان میں افطاری میں اگر آپ اس کو بنائیں گے تو بہت ہی مزیقی یہ لگتی ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی اچھی لگے گی تو اس کے بعد میں نے سموسوں اور رول کی فیلنگ کرنی تھی تو میں نے آلو بوائل کیے اس میں سبز مرچیں اور سبز دنیا ایڈ کیا سپائسز ایڈ کیے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا تو دس سے پندرہ منٹ مجھے بہت ہی مزیدار رول اور سموس سے بھی تیار ہوئے تھے کیونکہ میرا روزہ تھا تو اس لیے مسالے کا ٹیسٹ نہیں کیا تھا ویسے بھی اللہ کی طرف سے ہی اس میں سارے مسالے جو تھے وہ بالکل پرفیکٹ تھے کوئی بھی زیادہ یا کم نہیں تھا تو یہ میں نے ریڈی کر لیے تھے اس کے بعد یہ باری آتی ہے فروٹ چارڈ بنانے کی تو میں نے فروٹ چارڈ جو ہے وہ بنائی تھی وہ فروٹ کٹا اس کے بعد پھر میں نے اس میں سپائسز ایڈ کیے اور اس کو بھی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب افتاری میں پندرہ منٹ رہ گئے ہیں تو اس لیے میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا تو فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو ریشہ اٹھ کیا تو سب چیزوں کو ٹیبل پر لگا دیا تھا تاکہ سب جو ہیں وہ آسانی سے بیٹھ کر افتاری کر سکیں تو چنہ چارڈ جی ہیں وہ بھی بہت مزے کی تھی فروٹ چارڈ بھی بہت مزے کی تھی یہ سموسے بنائے تھے یہ رول ہیں خجوریں دونوں طرح کیلئے تھیں یہ رائطہ بنایا تھا یہ آلو بخارے کی چٹنی ہے بہت ہی مزے کی یہ لگی تھی ہمیں تو ساتھ میں میں نے لسی رکھی تھی لسی جو ہے وہ فریش میں نے اس کی دہی کی بنائی تھی تو ابو کے لیے روٹی بنائی افتاری کرنے کے بعد جی رات کو میں نے پھر آسکرین کھائی یہاں پر میں اپنا ویلوگ اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں آپ کو اگلے ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ